جنات ایک مخلوق ہے جو آگ کے شولے سے پیدا ہے وَالْجَانْنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ سَمُومَ نَارِ سَمُوم کے معنی آگ کا شولہ گرم آگ یعنی آگ کی دھکتی علماء لکھتے ہیں تخلیق کائنات کی کتابوں میں کہ یہ آگ جو جلتی ہے ایک اس میں گرمہ ہٹ ہے سولہ ہے جب وہ کسی چیز کو جلا دے تو وہ کالا پڑ جاتا ہے اس سے جنات پیدا ہے اس لئے اکثر جنات بدصورت ہوتے ہیں بہت بدرنگ ٹیڑے پیڑے آنگے بانگے آگ سے پیدا ہے اور شہوت کا ان پر بڑا غلبہ رہتا ہے خاص کر پلید قوموں کو ہمیشہ پریشان کرتے ہیں اور ابن عابدین نے فتاوہ شام میں لکھا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی جن کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے ایسے شرارتی جن موجود دے گیا اور اس میں بڑے واقعات ہے ابنے مقام پہ آئے تفصیل دیکھنی ہو تو قاضی بدردین شیبلی کی کتاب ہے آکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان آکام تیلو تیلو کو کہتے ہیں کمرو تو آکام المرجان فی غرائب الاخبار واحکام الجان اس آجس کی فرمائش پر یہاں کراچی کے ایک کتب خانے نے شائع کی آگ کی اس تپش شولہ گرماہٹ جلسانے والی خسلت سے جن پیدا کیے گئے اور یہ آگ کا جو صفوف حصہ ہے آگے نار سافی بلکل چمک جیسے اس وقت اثر ہے لیکن گرماہٹ نہیں ہے پنکے چل رہے تو بجائے گرمی کے ٹھنڈ پیدا ہو رہی ہے یہ پرسکون اور منور حصہ اس سے ملائک پیدا کیے گئے صحیح مسلم میں ہے انہم الملائک تخلقت من النور فرشت نور سے پیدا کیے گئے نور نوری نورانی اور وہ ہے نار زلمانی باس کہتے ہیں کہ چار پیغمبر ایسے ہیں جو جن اور انس ان پر متفق ہے حضرت ابراہیم حضرت سلیمان حضرت موسیٰ اور جناب نبی کریم سللہ سللہ سللہ